حضرت ابن العربی رحمت اللہ علیہ اپنے والد کی وفات کا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں میرے والد نے اپنی وفات سے پندرہ روز پہلے مجھے بتایا کہ ان کا سفر آخرت قریب ہے اور وہ بد کے دن اپنی جان خالق کے حقیقی کے سفر کر دیں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا جب ان کا وقت رخصت قریب آیا تو سخت بیماری کے باوجود وہ بغیر ٹیک لگائے اٹھ کر بیٹھ گئے مجھے قریب بلایا اور فرمانے لگے بیٹے آج میرا اس جہان سے رخصت اور حضرت حق سے واصل ہونے کا دن ہے اس پر میں نے عرض کیا ابباجان اللہ تعالیٰ آپ کا یہ سفر آسان اور اپنی ملاقات مبارک کرے اس بات پر وہ خوش ہوئے اور مجھے فرمایا اے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے ہر وہ چیز جو میں تجھے کہتے ہوئے سنتا تھا اور اسے نہیں جانتا تھا اور شاید اس میں سے بعض کا تو انکار بھی کرتا تھا لیکن اب میں اس کا مشاہدہ کر رہا ہوں پھر ان کی پہشانی پر ایک سفیدی ذائع ہوئی جو ان کے جسم کے رنگ کے برقس تھی اور وہ کوئی بیماری نہ تھی وہ چمک ایک روشن نور تھا جسے والد محترم نے محسوس کیا پھر وہ کرن آپ کے چہرے پر پھیل گئی یہاں تک کہ اس نے پورے جسم کو گھیر لیا پھر میں نے انہیں بوسا دیا اور الودا کیا شیخ اکبر مہیدین ابن العربی رحمت اللہ علیہ کے مطابق اسی دن زہر کے وقت آپ کے والد ماجد وفات پا گئے اور یوں اپنے وسال کے بارے میں ان کی پیش کی اطلاع حرف بحرف سج ثابت ہوئی